شیئرمند تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے حکومت کے سامنے رکھے جائیں گے ساتھی رہے گا اخلاق باجواہ رکھ کر لیتے ہیں سکھر کا ملک بھر سے جو آزادی مارچ میں شامل شرکہ ہیں وہ خاصے پور جوج نظر آ رہے ہیں اور سکھر کے شہری سالسی ٹاکتیں جانیں گے بیرو ہیڈ سکھر شاہد علی سے شاہد اپڈیٹ کیجئے دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ حقیقی آزادی مارچ جو ہے اس میں سندھ کے قافلے جو ہیں وہ آج سپہر سکھر سے روانہ ہوں گے جو پی ٹی آئی کے صوبائی صدر ہیں علی زیدی اور جنرل سیکیٹری ہیں سندھ کے موبین جتوی ان کی سربراہی میں یہ سارے قافلے روانہ ہوں گے بڑے شہروں سے آنے والے قافلے سکھر پہنچ چکے اس وقت ہم انصاف آؤ سکھر میں موجود ہیں جہاں کارکنوں عوضے داروں کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں ارکان اسمبلی بھی موجود ہیں یہاں پر سورتحال کیا ہے بات کرتے ہیں کہ سندھ کی کتنی اس آزادی مارچ کافلے میں جو ہے وہ شرکت رہے گی کیا سورتحال رہے گی بات کرتے ہیں موبین جتوی سے جو جنرل سیکیٹری ہیں پی ٹی آئی سندھ کے بتائیے گا کہ کیا سورتحال رہے گی سندھ کے لوگ کس حد تک اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے حقیقی آزادی مارچ کا اسی سلسلے میں پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں پنڈی پوچھنے کے لئے تیار ہیں خان صاحب کے حکم پہ انشاءاللہ سندھ کی عوام جو ہے پچھلے دفعہ بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا جب خان صاحب نے اعلان کیا تھا گجرات میں ہم وہاں پہ گئے تھے تو اس دفعہ بھی سندھ کی عوام خان صاحب کو اکیلہ نہیں چھوڑے گی اور ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ہمارے پنڈی میں پوچھ گئے ہیں کراچی سے ہماری کل ٹرین نکلی ہے مختلف اضلاح سے جس طرح سے کارکنانوں کو پہنچانے کا سلسلہ کچھ گاڑیوں میں آ رہے ہیں کچھ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں کچھ ٹرینوں پہ پہنچیں کچھ اپنے مدد آپ پہلے ہی وہاں پہ کئی دنوں سے کام کر رہے ہیں سندھ کے ورکرز انشاءاللہ خان صاحب نے جو حقیقی آزادی کا اعلان کیا تھا اور جدوجہد کیے گزشتہ چھ سات ماہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ایمپورڈٹ گورنمنٹ نے اس پاکستان کو جو معیشت کو تباہ کیا ہے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے گریب عوام جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ سفر گزر کر رہا ہے انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی پاکستان کو دلائیں گے بلکل درست بات ہے موبی جتوئی نے بتایا ہے کہ کس طرح قافلے آ رہے ہیں ٹرینوں سے بھی جو ہے وہ کارکونان روانہ ہو چکے ہیں یہاں انصاف ہاؤس کے باہر جو ہے گاڑیوں کے قطارے ہیں اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ یہاں پر پریس کانفرنس کریں گے پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی اور جنرل سیکیرٹی موبین جتوئی اور دیگر رودہ داران پریس کانفرنس کریں گے اس کے بعد سندھ کے قافلے جو ہیں وہ راول پنڈے کے لیے روانہ ہوں گے براستہ کارکونان اور عوام حقیقی آزادی مات کے حوالے سے خاصے پر جوش دکھائی دے رہے ہیں شاہد علی آپ نے ہمیں سکر سے فیض آباد سے اللہ دتا نے شمس آباد سے ہمیں آلی جانے جبکہ اخلاق باجوہ نے ہمیں زمان پاک سے اپ ڈیٹ کیا آپ سب کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حقی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑا با نظر آئے گا ہٹے گا نہیں اس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات